اب برطانگلی خبر کے طرف جو کہ بیہار سے سماج کی آنکھیں کھول دینے والی ہے کرونا کال میں لوگوں کی موت کے ساتھ رشتوں کی بھی موت ہو رہی ہے رشتوں کا دور بھی ٹوٹ رہا ہے لوگوں کا ساتھ چھوٹ رہا ہے سماج کو سوچنے کے لیے مجبور کرنے والی تصویر بیہار کے رلیہ زلہ سے سامنے آئی ہے جہاں ایک ہی گھر میں چار دنوں میں بچوں نے اپنی ماں اور باپ کو کھو دیا حد تو یہ ہو گئی کہ ماں کی کرونا سے موت کے بعد ایک اکیلی بیٹی نے پی پی ای کٹ پہن کر لاش کو دفنایا تھا جس کی تصویر سوشل میڈیا میں خوب وائرل ہوئی تھی گاؤں کے لوگوں نے کرونا انفیکشن کے ڈر کے چلتے اس کی ماں کی لاش کو شمشان گار تک پہنچانا بھی ضروری نہیں سمجھا لیکن اسی ماں کی روٹی یعنی مرنے کے بعد کی جانے والے کھانے کی رسم میں گاؤں کے قریب 150 لوگ ان کے گھر پہنچ گئے اور اس کھانے میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جو کوویڈ پوزیٹیو تھے اس کے باوجود لوگوں نے کھانے سے پریز نہیں کیا بڑی عجیب بات ہے اس گاؤں کے لوگوں میں کرونا کو لے کر کتنا ڈر ہے یہ صاحب پتا چلتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اکثر دھرموں میں موت کے بعد اس طرح کے کھانے کی رسمیں کی جاتی ہے لیکن دینی سلام میں موت کے بعد ثواب کے نیت سے کیا جانے والا کھانے کا کوئی ثبوت یا دلیل نہیں ملتا ہے جبکہ آج کچھ لوگ ملنے والوں کو ثواب پہنچانے کے نام پر کچھ خاص دنوں میں اس طرح کے کھانے کا اتمام کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنے کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب سے اہم بات صحابہ کے دور میں بھی کئی صحابہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی موت کے بعد اس طرح کسی ایک دن کو خاص کر کے انہیں ثواب پہنچانے کے نام پر کھانا کھلانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اس طرح کی کسی بھی غیر مذہبی رسم پر عمل کرنے سے بچنا چاہیے جو لوگ یہ کام ثواب کے نام پر کیے جا رہے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بیدات ہے اور بڑی گمراہی ہے آپ کو بتا دیں کہ غیر شریع عمل کرنے کے بجائے مرنے والے کے قریبی یا اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے قریبی کے لیے دعائے مغفرت کریں آخرت میں ان کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں